امران خان کے تیارے میں بم کی بوگس کال ون فائر پر بم کی تلہ پر پولیس کی دوڑیں لگ گئیں انتظامیہ کے ہاتھ پیر پھول گئے سولہ تاریخ کی رات ساڑھے دس بجے پولیس کو بم کی موجودگی سے مطالق اطلاع ملی پولیس اور ڈالفن فورس نے موقع پر پہنچ کر سوڑیوال ملتان روڈ کی رہائشی خاتون عرم وحید کو گرفتار کر دیا مقدمہ درد ویسے ہی کال کی تھی خاتون کا دوران تفتیش انکشا بدونوانی میں ملوث افسران کے گز شکن جا سخت انٹی کرپشن نے جال بچھا دیا کرپشن میں ملوث گریڈ انیس اور بیس کے چھتیس سرکاری افسران کے خلاف کارروائی کا فیصلہ فہرش تیار سابق ڈی جی پی ایچ اے ڈاکٹر جاوید اکبال ڈی جی ایگری کلچر ڈاکٹر محمد بشیر ادنان زفر شامل قیدی نمبر ڈبل فور سیون زیرو سے ملاقات کا دن مریم نواز والدہ شمیم شریف کیپٹن سفدر اور حمزہ شہباز کی کوٹ لکپت جیل آمد کارکنان نے پھولوں کی پتیاں نشاور کی پرویز مالے خاجہ امران نظیر بلال یاسین لارڈ میر خاجہ احمد احسان غزالی سلیم بٹ اور چہدری شہباز راجہ فاروق حیدر سابق گورنر سیند زبیر عمر بھی کوٹ لکپت جیل پہنچ گئے جیل کے اندر جانے کی کوشش پر لیگی کارکنان کی پولیس اہلکاروں کے ساتھ طلب کلامی لیگی کارکنان اور خواتین کی بڑی تعداد میں کوٹ لکپت جیل آمد قائد کے حق مینارے بازی کارکن صدقے کے لیے کالے بکرے لے کر جیل پہنچے لیگی خاتون سلائی مشین لے کر جیل کے باہر پہنچی کوٹ لکپت جیل کے باہر لیگی رہنماؤں کے حکومت پر تنکی دیوار پرویز ملک بولے نون لیگ کا برا وقت ختم ہو رہا ہے ہائی کوٹ نے ہماری بے گناہی ثابت کی لاہور کی سیاست کو نون لیگ بہتر طریقے سے چلا رہی ہے عوام شریف فیملی کے ساتھ ہیں خاجہ عمران نظیر بولے تبدیلی سرکار کو عوام میں بخوبی دیکھ لیا بہت جال ملک بھر میں نواز شریف کا نعرہ گونجے گا اتنے بڑے لیڈر کو قید کرنا بڑی زیادتی ہے میاں مشتبہ شجاہ رحمان لارڈ میئر اور دیگر رہنماؤں کی گفتگو امیر مقام نے کہا کہ حکومت کو گرانا نہیں چاہتے یہ اپنے وزن سے خود ہی گر جائے گی پی ٹی آئی کو ووٹ دینے والے پشتا رہے ہیں عمران خان انڈوں مرگیوں کی بجائے ایسے کام بتائیں جس سے عوام علیمہ خان کی طرح عرب پتی بن جائیں ملک تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے یہ دیکھ کر دکھ ہوتا ہے ہمارے دور کے ترقیاتی منصوبے آج بند پڑے ہیں اخبار پڑھ کر اندازہ ہوا کہ ملک بدترین حالت میں ہے موجودہ حکومت کو گرانے کے حق میں نہیں یہ اپنے پاؤں پر خود کلہاری ماریں گے حکومت کو وقت دینا چاہتے ہیں تاکہ یہ کام کریں نواز شریف سے لیگی ارکان کی ملاقات کی اندرونی کہانی لاہور نیوز پر ڈیلی ویجز اور کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرو جنرل ہسپتال میں پیرامیڈکس کا اعتجاج حکومت کے خلاف نارے بازی دو ہزار ملازمین نے مطالبات کی منظوری تک کام چھوڑ دیا انڈور، آؤڈڈور، نیورو اور او پی ڈی بند کر کے اعتجاج مریض رول گئے جنرل ہسپتال کی عدویات سے بھرا ٹرک چوری ہونے سے بچ گیا گیٹ کیپر کی کمال ہوشیاری ایکسپائر عدویات ڈکلیئر کر کے بھیجا جانے والا ٹرک پکڑا گیا ایم ایس جنرل ہسپتال نے ذمہ داروں کے خلاف انکوائری شروع کر دی چند دن کا رلیف اور پھر وہی مشکل سی این جی اسٹیشن آج پھر بند سوئی ناردرن گیس کمپنی نے ایک روز کے لیے سی این جی بند کر دی پی ایس او کو کارگو کا بروقت برت نہ ملنے کے باعث سی این جی کی سپلائے بند ہوئی گیس کی بار بار بندی سے سی این جی سٹیشن مالکان اور عوام تضب جب کا شکر الیکشن کمیشن میں گوشوار جمانہ کرانے کا معاملہ ڈیپٹی سپیکر دوست محمد مزاری کا عوان میں داخلہ بند پنجاب کا بینہ کے دس گزراء کو بھی عوان میں داخل ہونے سے روک دیا گیا وزیر اعلیٰ کے چھے معاملے خصوصی اور مشیر بھی عوان میں داخل نہیں ہو سکیں گے ایک سو تیرہ ارکان کے عوان میں داخلے سے روکنے کا نوٹیفیکیشن جاری الڈی ای سٹی کیس میں آہد چیما سمیت تین ملزمان کے جنڈیشل ریمان میں پندرہ روز کی توسیع اعتصاب عدالت کا ملزمان کو یکم فروری کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم عدالت نے آئندہ سماعت پر نیاب کو چالان پیش کرنے کا حکم دے دیا عجائب گھر میں عجیب الخلق مجسمی کی تنصیب پر ہائی کورٹ کا ایکشن عدالت نے ڈائریکٹر عجائب گھر کو نوٹیس جاری کر دیا درخواست گزار کی عدالت سے مجسمہ ہٹانے کی استدہ لاہور نیوز نے کل عجائب گھر میں عجیب و غریب مجسمی کی خبر دی تھی اور یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں سالانہ جاپ فیر کی ابتتہہی تقریب انفرمیشن ٹیکنالوجی انجنرینگ ہاسپیٹیلٹی بینکنگ ٹیکسٹائل سمیت اکانوے کمپنیز نے اپنے سٹالز لگائے یو سی پی کے پروڑکٹر ڈاکٹر زفراللہ کا مختلف سٹالز کا دورہ موسیقی